دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں انوپوما سیریل میں انوپوما کا کردار نبھانے والی آدھاکارہ روپالی گانگولی ان دنوں اپنے اس کردار کے چلتے کافی زیادہ پاپولر ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے یہ درشکوں کا ان کا انداز اور ایکٹنگ بہت زیادہ پسند آ رہی ہے لیکن دوستو آپ روپالی گانگولی کی پروفیشنل سے لے کر پرسنل لائف تک ہر ایک چیز سے واقف ہوں گے پر کیا آپ نے ان کے میک اپ اور ویڈاوٹ میک اپ لکھ کو دیکھا ہے جن میں زمین آسمان کا فرق ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا روپالی گانگولی میک اپ کرنے کے بعد الگ اور بینا میک اپ کے الگ نظر آتی ہیں تو اگر آپ بھی ان کے میک اپ اور ویڈاوٹ میک اپ لکھ سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے انڈ تک بنے رہی ہے ساتھ ہی اپنی فیوریٹ ادھاکارہ روپالی گانگولی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سیریل انپوما میں بھولی بھالی سیدھی سادھی سنسکاری بہو انپوما کا کردار نبھاتی نظر آ رہی ہے ابھی نیتری روپالی گانگولی کا جنم 5 اپریل 1977 کو کولکوتا میں ہوا تھا جس کے چلتے انہوں نے اپنی پوری پڑھائی بھی یہی سے کمپلیٹ کی تھی کوئی اگر بات کریں کہ ابھی نئے کریئر کے بارے میں تو انہوں نے سال 1985 میں آئی ساہب فلم میں ایک بچے کا کردار نبھا کر اپنے آکٹنگ کریئر کے شروعات کی جس کے بعد نرماتاؤں نے انہیں اپنے فلموں کے ساتھ ساتھ ٹی وی سیریلز میں بھی کام کرنے کا موقع دیا اس میں دو آنکھیں بھارہ ہاتھ انگارہ جیسی کئی سپر ہٹ فلموں کے ساتھ ساتھ سپنا بابل کا بیدائی اور سنجیونی جیسے کئی سپر ہٹ ٹی وی سیریلز شامل ہیں اس کے ساتھ انہوں نے آنج بھی اپنے آکٹنگ کریئر کو برقرار رکھا ہوا ہے جو آنپوما سیریل میں آنپوما کا کردار نبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن اگر بات کریں ان کے میک اپ اور ویداؤٹ میک اپ لک کے بارے میں تو آپ کو بتا دے روپالی گانگولی ویداؤٹ میک اپ میں بکھرے بکھرے بال اور تھوڑی ساولی دکھائی دیتی ہیں اس کے ساتھ ان کے چہرے پر جھوڑیاں بھی ہیں جیسا کہ آپ ان تصفیروں میں دیکھ سکتے ہیں وہیں آج میک اپ میں کافی خوبصورت اور افسرہ کی طرح دکھائی دیتی ہیں اور ان کی خوبصورتی کو اور بھی زیادہ بڑھاتا ہے ان کے سٹائلش ڈریسز جس میں بہت سٹائلش نظر آتی ہیں تب ہی تو جب کبھی ان کی وید میک اپ اور ویداؤٹ میک اپ تصویروں کو ساتھ میں رکھ کر کمپیر کیا جاتا ہے تو ان میں کافی فرق نظر آتا ہے تو دوستو آپ کو رپالی گانگولی کے میک اپ اور ویداؤٹ میک اپ لک میں سے کون سا لک پسند آیا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی جگت سے جڑی ایسی اور تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں